ٹیم انڈیا کے ساتھ ہوئی بیمانی تو بھڑک اٹھے رویت کولی اور پانڈیا نمسکار دوستوں انگلینڈ کے خلاف دوستہ سمی فائنل مقابلے میں بھارت کو بہت پوری طریقے سے ہارڈ جھلنی پڑی جس کے بعد دنیا بھر کے لوگ ٹیم انڈیا کی آلوچنا کر رہے ہیں لیکن ابھی ایک بڑی بات سامنے آئی ہے اب پتہ چلا ہے کہ امپائر نے دو بار ٹیم انڈیا کے ساتھ بیمانی کی تھی اور اس خلاصے کے بعد ٹیم انڈیا کے کھلاڑی بھی بڑا کٹھے ہیں رویت شرمہ مراد کولی سے لے کر ہارڈ ایک پانڈیا نے اس پر بڑا بیان دیا ہے جی ہاں دوستوں پوری خورت جاننے کے لئے اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستوں ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں کے لئے پچھلے کچھ دن کافی تخلیف سے بھرے رہے ہیں انگلینڈ سے ملی قراری ہار کے بعد پوری دنیا کو موقع مل گیا ہے ٹیم انڈیا کی آلوچنہ کرنے کے لئے بھارت کو انگلینڈ نے دس وکیٹ سے قراری شکست دی جس کے بعد لوگوں کا کہنا تھا کہ بھارت ورڈ کپ جیتنے کے لئے ڈیزر بھی نہیں کرتی ہے ایسی کرکٹ کھیلنے والے ٹیم کو فائنل میں جانے نہیں چاہیے لیکن دوستوں میچ کے بعد کئی خلاصے ہوئے ہیں جس سے پتا چلا ہے کہ ٹیم انڈیا کے ساتھ بے مانی ہوئی تھی امپائر کی اغلاطیوں کی وجہ سے ٹیم انڈیا کو یہ میچ گوانا پڑا جس کے بعد روش شیڈما ویراد کھولی اور ہاردک پانڈیا بھڑک اٹھے ہیں اور بھارت لڑتے ہیں انہوں نے اس پر بڑا بیان دیا ہے دراصل دوستوں ساتھویں اوبر میں بٹلر کے خلاب کینچ آؤٹ کی اپیل ہوئی تھی جسے امپائر نے نوٹ آؤٹ دے دیا وہیں ٹیم انڈیا کے پاس کوئی ڈی آر ایس نہیں بچا تھا اسی لئے وہ ڈی آر ایس بھی نہیں لے پائے حالنکہ یہ پتا چلا ہے کہ گیند نے بٹلر کے بلے کا کنانا لیا تھا اور یہ آؤٹ تھا یہی نہیں نوے اوبر میں بھی ٹیم انڈیا کو ایک وکیٹ ملتا لیکن اس بار بھی امپائر نے غلطی کی اس بار یہ وکیٹ ایلیک سیلز کا تھا اس اوبر میں ایل می ڈیولو کی زور دار اپیل ہوئی تھی لیکن امپائر نے اسے بھی نوٹ آؤٹ دے دیا اور یہ بھی آؤٹ ہوا اس طرح امپائر کی یہ دو غلطی یا کہو امپائر کی بیمانی بھارت کو لے ڈوبی اور اب یہ سوشل میڈیا پر کافی ٹرینڈ ہو رہا ہے وہیں دوستوں اس کے بعد بھارتے کھلاڑی اس پر بڑک اٹھے ہیں واتی اوبر میں انگلینڈ کا وکیٹ لے لیتے تو ہم میچ میں پکڑ بنا سکتے تھے کیونکہ انگلینڈ کا میڈل آڈر اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اور اس وڈ کب میں بھی انہوں نے کچھ خاص پدرشن نہیں کیا ہے ایسے میں امپائر کی یہ غلطی ہم پر کافی زیادہ بھاری پڑ گئی اور مجھے لگتا ہے کہ آئی سی زی کو اس پر کچھ ایکشن لینا چاہیے اور میچ کو دوبارہ کرنا چاہیے وہیں بیرارڈ کولی نے کہا ساتھ اوبر میں ہمیں وکیٹ مل چکا تھا لیکن امپائر نے اس کو نوٹ آؤٹ دے دیا اور اگر یہاں پر ہم کو بٹر کا وکیٹ مل جاتا تو میچ پلٹ سکتا تھا کیونکہ ایک وکیٹ پورے میچ کو پلٹ دیتا ہے ایلک فیلس بھی آؤٹ تھے ہم نے گیندوازی تو خراب کی ہی اور بعد ہمیں ہمارے کندھے بھی جگ گئے تھے کیونکہ ہمیں کوئی وکیٹ نہیں ملا حالانکہ اگر ہمیں یہ دو وکیٹ مل جاتے جو کہ ساف آؤٹ تھے تو ہم زبردست واپسی کر سکتے تھے کیونکہ ہم ایک چیمپئنٹ ٹیم ہیں اور ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ میچ میں واپسی کیسے کرتے ہیں وہیں ہارڈی پانڈے نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بانگلہ دیش کے خلاب بھی کچھ ایسی سیچویشن تھی اور تب پہلا وکیٹ ملتے ہی پورا میچ پلٹ گیا تھا اور وہ میچ بھی اسی گراؤنڈ پہ تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں یہ دو وکیٹ مل جاتے تو ٹیم انڈیا یہ میچ جیت سکتی تھی لیکن امپائر نے یہاں پر بہت خراب امپائرنگ کی ہمارے پاس کوئی ڈی آر ایس بھی نہیں بچا تھا ایسے میں یہاں ہماری کوئی بھی غلطی نہیں ہے غلطی ہے تو پوری طرح سے امپائر کی اور آئی سی زی کو اس طرح کی خراب امپائرنگ پر اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ان اقلاتیوں نے ہی بھارت کو ورڈ کپ سے دور کیا ہے دوستو بھارت ایک لادیوں کا ماننا ہے کہ ٹیم انڈیا کے ساتھ بے مانی ہوئی ہے لیکن اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ کر کے بتائیے گا